بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی مین وجہ ایک تو دین سے دوری جہالت اور دوسرا یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال سوشل میڈیا کا غلط استعمال ماہِ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے ماہِ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک حدیث پاک کورڈ کی جاتی ہے بلکہ حدیث کورڈ کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہِ رمضان المبارک کی آمد کی سب سے پہلے لوگوں کو خبر دے وہ جنتی ہے یہ حدیث نہیں ہے اس کو حدیث کہہ کر شیئر بھی کیا جاتا ہے اور پھر ساتھ یہ لکھا بھی جاتا ہے لو جی سب سے پہلے شیئر کرنے والا میں ہوں حالانکہ دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے اس کی حقیقت پر غور کیا جائے تو یہ بات ڈیلیور کرنے والا یہ بات شیئر کرنے والا غیرِ حدیث کو حدیث کہہ کر لوگوں تک پہنچانے والا یہ جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہوا آپ یہ سننا جہنمی کیسے ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قدب علی متعمدن فَلْيَتَبَوْوَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارُ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منصوب کرے یعنی وہ بات جو بات میں نے نہیں کہی لیکن کہہ دے اپنے الفاظ کو ایک رنگ دے کر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے اس کے ذہن میں چاہے دین کی خدمت ہو غیر حدیث کو حدیث کہہ کر دین کی خدمت کرنا یہ بھی اتنے بڑا جرم ہے اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا وہ بات اس نے میری طرف منصوب کی جو میں نے نہیں کہی جو میں نے نہیں بیان فرمائی میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اب اس حدیث کو اس بات کو حدیث کہہ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کی آمد کی سب سے پہلے خبر دے وہ جنتی ہے اب حضور کی اس حدیث کے مطابق وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے کیونکہ یہ حدیث نہیں اور اس کو حدیث کہہ کر اس نے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہا ہے ایک غلط بات کو حدیث کہا یہ علیہ دا جرم پھر اس پر ثواب کی امید بھی رکھی یہ علیہ دا جرم پھر لوگوں تک جو ڈیلیور کیا اس نے تاکہ لوگ آگے ڈیلیور کریں گے تو اس کا ثواب بھی مجھے پہنچے گا یہ علیہ دا جرم یہ کتنے جرائم کا ہم ارتکاب کرتے ہیں صرف جہالت کی وجہ سے اپنے اصلاف کو ہم دیکھیں کہ حدیث کا کیا احترام کیا ہے ان لوگوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاہ فرماتے ہیں کہ لوگوں بلکہ کسی نے پوچھا ان سے کہ حضرت آپ نے سفر و حضر نبی کریم علیہ السلام کے قرب میں آپ کی معیت میں آپ کی رفاقت میں گزارا ہے سفر میں بھی حضور کے ساتھ ہیں حضر میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں کیوں کہ جو ان کے سینے میں بات ہے باقی صحابہ اعظام رضی اللہ تعالی عنہ اجمائین کے مبارک سینوں میں اس لیول کی نہیں ہے سارے صحابہ عاشق سارے ہی صحابہ بادم سارے صحابہ سردار لیکن جو ان کے سینے میں ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ جو بات حضرت ابو بکر صدیق کے سینے میں ہے وہ تمہارے سینوں میں نہیں ہے یعنی اس لیول کا عشق اس لیول کی محبت تمہارے سینوں میں نہیں ہے کلیتاً نفی نہیں ہے نفی اس بات کی ہے کہ سٹیٹس وہ نہیں ہے سٹیٹس لیول وہ نہیں ہے سٹینڈرڈ وہ نہیں ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا وقت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ گزارا لیکن ان کی مرویات ان کی روایت کردہ احادیث زیادہ سے زیادہ سات سو ہیں سات سو ساڑے سات سو اس کے راؤن آباؤٹ یعنی ہزار سے کم ہیں کسی نے پوچھا حضرت آپ سے اتنی روایات منقول نہیں ہیں یعنی آپ نے زیادہ وقت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ گزارا لیکن حضور علیہ السلام کی روایات آپ سے کوئی زیادہ کثیر تعداد میں مروی نہیں ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو مجھے یہ بتاؤ کہ میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی حضور کی حدیث نہ ہو اور اس کو میں حدیث کہہ کر لوگوں تک ڈلیور کروں تو فرمایا بتاؤ مجھے زمین کا کون سا ٹکڑا مجھے جگہ دے گا اور آسمان کا کون سا ٹکڑا مجھے سایہ فراہم کرے گا کون سا آسمان مجھے سایہ فراہم کرے گا اور کون سی زمین مجھے رہنے کو جگہ دے گی یہاں سے حدیث کا احترام صحابہ ازام لدوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پیشنز ان کے جذبات میں ان کے رغو پے میں یہ نظر آتا ہے کہ انہیں حدیث کا کتنا عدب تھا نبی کریم علیہ السلام کا کتنا احترام تھا بلکہ ایک محدث کے حوالے سے یہاں تک ملتا ہے کہ کوئی شخص کوئی محدث ان سے حدیث لینے کے لیے گیا ساتھ ان کے شگرد بھی تھے عقیدت مندان حضرات ان کے ساتھ محبت کرنے والے احباب بھی تھے آگے پتہ چلا جی وہ محدث آپ نے اونٹوں کو چراغا میں لے گئے ہیں اونٹ چرانے کے لیے چراغا کی طرف گئے ہوئے ہیں یہ پتہ کرتے 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 اس محدث تک جا پہنچے جب محدث صاحب کے پاس پہنچے تو وہ محدث اپنی خالی جھولی کو یوں اونٹ کے آگے کر کے اپنی خالی جھولی اونٹ کے سامنے پھیلائے ہوئے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا اپنی طرف اونٹ کو بلا رہا تھا ان کی نظر پڑ گئی کہ جھولی خالی ہے اور اونٹ کو یہ بندہ اپنی طرف بلا رہا ہے بغیر ملاقات کیے اپنے شگردوں کو اپنے محبین کو اپنے عقیدت مندان کو جو ساتھ لائے تھے اشارہ کیا کہ چلو واپسی کرا لیتے ہیں انہوں نے کہا حضرت اتنی دور سے ہم سفر کر کے آئے ہیں حدیث کی محبت میں تو اتنی دور سے جب ہم آئے ہیں ہم اپنے حدف تک پہنچ بھی گئے ہیں تو حدیث لینے میں حرج کیا ہے تھوڑی دیر رک جائیں حدیث لے لیتے ہیں ان سے ان بزرگوں نے اس محدث نے ارشاد فرمایا کہ جو خالی جھولی اونٹ کے سامنے پھیلا کر اونٹ کو دھوکا دے رہا ہے تو حدیث یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں دھوکا دینا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ حدیث کا کس قدر احترام کرتا ہوگا حدیث کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا جو ایک جانور کے ساتھ خسن سلوک نہیں کر سکتا تو یہ حدیث کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا لہذا بھلائی بھلائی اسی میں ہے کہ اس بندے سے حدیث نہ لی جائے حدیث کا اس قدر احترام کیا ہے اور یہاں تک ہمارے مزرگوں نے لکھا کہ جو شخص راستے میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہو چل پھر کے کھانا کھاتا ہو ایسے شخص کی بات پر اعتماد نہ کیا جائے یعنی اگر یہ کوئی دینی بات کرتا ہے بلکہ حدیث کے حوالے سے سٹرکٹلی انہوں نے کہا کہ ایسے شخص سے حدیث سنی نہ جائے جو سرعام بزار میں کھانا کھاتا ہو کیوں؟ عام لوگوں کی نظروں میں معیوب ہے کہ یار ایک صوفی آدمی یار کتنا معیوب لگتا ہے اور کھانا کھا رہا ہے ایسے بندوں سے ہمارے اسلاف نے روایت لینا گوارا نہیں کیا چے جائے کہ ہم وہ اپنی لفاظی استعمال کر کے اپنی الفاظ کو ایک خاص رنگ دے کر بغیر تحقیق کیے ہم غیر حدیث کو حدیث کہہ کر اس نیت کے ساتھ ڈلیور کریں کہ لو جی میں جنتی ہو جاؤں گا تو یہ جنتی نہیں جہنمی ہو گیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نے جھوٹ منصوب کیا آفیت اسی میں ہے کہ حدیث پاک جب آپ کے سامنے کوئی آئے تو کسی صاحب علم سے اس کے حوالے سے پوچھ لیا جائے اس حدیث کا ریفرنس پوچھ لیا جائے یہ نہیں کہ لو جی حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے اور بلکہ یہاں تک مسئبت تو یہاں تک ہے کہ سوشل میڈیا کو ہم اس طرح غلط استعمال کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری آفیت ہے ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں بھئی دین کی خدمت یہ نہیں ہے دین پڑھیں تو صحیح پہلے خدمت تو تب ہوگی جب دین کو پڑھیں گے اب دین آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ کہیں کہ لو جی ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ تو جہالت ہے ہماری کئی باتیں ایسی ہیں کہ جن کو احادیث کہہ کر لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو خوش کیا جاتا ہے کہ لو جی میں بڑی دین کی خدمت کر رہا ہوں ہمارے بزرگوں نے یہ امت مسلمہ کا یہی تو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ایک اورینٹلسٹ ڈاکٹر سپرنگر اس نے کہا ہے کہ کسی نبی کی امت کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی یہ توفیق نہیں ملی کہ اس نے اپنے نبی کی باتوں کو من و ان محفوظ کیا ہو سوائے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نبی کریم علیہ السلام کے فرامینِ آلیہ کو ہمارے بزرگوں نے محدثین نے سیاہ بیزام نے تابعین نے اس طرح محفوظ کیا ہے کہ ان احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے چھے لاکھ بندوں کے حوال کو چھانٹا ہے انہوں نے چھے لاکھ بندوں کے حوال کو ایک ایک صرف کیا ہے علمِ حدیث کو خالصتاً لوگوں تک پہنچانے کے لیے علمِ حدیث کے احترام میں چھے لاکھ بندوں کے حوال کو چھانٹا ہے صرف ایک حدیث کے عدب میں کئی طرح کے علوم لوگوں کو دیکھنے کو ملے ہیں پڑھنے کو ملے ہیں کہیں اسمائے رجال ہے کہیں جرہ و تعدیل ہے کہیں اصولِ حدیث ہے کہیں حدیث ہے کہیں تدوینِ حدیث ہے کوئی ایک علم ہو تو پھر ہے کئی طرح کے علوم صرف ایک حدیث کی خدمت میں تو ہمارے ہاں یہاں قدر نہیں ہے جو موہ میں آیا اس کو کہہ دیا لو جی یہ حدیث ہے ڈرنا چاہیے تو یہ مجھے اور آپ ہم سب کو یاد ہونا چاہیے کہ حدیث وہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی جس کا تعلق حضور سے ہے وہ چاہے حضور کا عمل ہو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہو چاہے حضور کے سامنے کوئی ایسا کام ہوا کہ جس پر نبی کریم علیہ السلام نے خموشی اختیار فرمائی چاہے وہ کوئی ایسا کام ہو ان چیزوں کا نام حدیث ہے جو اس سے ہٹ کر ہے وہ حدیث نہیں ہے